میں اجاز احمد ہیڈ ڈپارٹمنٹ اف اردو ایس ایس میموریل کالیج رانچی میرے آج کے لیکچر کا ٹوپک ہے داستان فسانہ اے اجائب جس کے مصنف رجب علی بیگ ضرور ہیں یہ سمسٹر چار کور پیپر آٹھ کے اسٹوڈنٹس کیلئے ہے عدب کی تخلیق میں مصنف کے تخیل اور تصور کا بڑا دخل ہوتا ہے یعنی ایک شاعر یا افزانہ نگار اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بہت سی ایسی باتیں بھی کرتا ہے جس کا تعلق خیالی دنیا سے ہوتا ہے داستان ایک ایسی سنف ہے جس میں مصنف کا تخیل سب سے زیادہ سرگرم رہتا ہے حالانکہ داستان کی طرح نوول اور افزانہ میں بھی فرضی کہانی بیان ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ افزانہ یا نوول کے واقعات پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے کیونکہ ان کو فطری انداز میں پیش کیا جاتا ہے ان کے واقعات دنیا میں عام طور پر پیش ہونے والے واقعات سے ملتے جلتے ہیں جبکہ داستان کے واقعات خیالی دنیا سے جڑے معلوم ہوتے ہیں اردو میں داستان عربی اور فارسی عدب کے زیرے اثر لکھی گئی یہ ہندی لوگ کتھا یا مہاکاوے سے مماثلت رکھتی ہے داستان اس عہد کی پیدوار ہے جب لوگوں کے پاس فرصت کا وقت زیادہ تھا معلومات کی کمی تھی اور سائنٹیفک سوچ کا ارتقاء نہیں ہوا تھا کسی بات کو عقل اور دلیل کی روشنی میں پرکنے کی بجائے اسے جنگتون قبول کر لیا جاتا تھا داستان میں پیش ہونے والے واقعات سننے والے کو خواب و خیال کی دنیا میں لے جاتے تھے وہاں ہیرو کی بہادری کے قصے ان میں نیا جوش بھرتے تھے زندگی کی پریشانیوں سے گھبرائے انسان کو وہاں سکون ملتا تھا معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ خیالی دنیا کو بھی حقیقی سمجھ لیا کرتا تھا لیکن جب وہ زیادہ باشور ہوا اور اس کی معلومات کا دائرہ بڑھا تو غیر فطری واقعات اور جادوی کارناموں پر سے اس کا یقین گھٹنے لگا اور داستانوں کی مقبولیت بھی کب ہونے لگی ان کی جگہ نوولوں اور افسانوں نے لے لی لیکن داستانوں کی عدوی اور تاریخی اہمیت ابھی بھی برقرار ہے ان میں قصہ گوئی کا ایک خاص ہنر نظر آتا ہے جو نوول نگاری میں بھی کار آمد ہے دوسری بات یہ ہے کہ داستانوں کے واقعات بھلے ہی ورزی معلوم ہوتے ہوں لیکن ان کا پس منظر اور معاشرہ حقیقی لگتا ہے اور ان کے متعلق سے اس وقت کے لوگوں کے تہذیبی اقدار رہنسن اور رسم و رواج کے متعلق معلومات فراہم ہوتی ہے رجب علی بیق سرور کی داستان داستان فسانہ اجائب کا شمار اردو کے اہم داستانوں میں ہوتا ہے یہ داستان میر امن کی داستان باغو بہار کے جواب میں لکھی گئی تھی اس میں واقعات کی پیشکس سے زیادہ زور طرز بیان پر دیا گیا ہے باغو بہار اپنے سلیس اور سادہ طرز بیان کے لیے جانی جاتی ہے جبکہ فسانہ اجائب کی پہچان اس کی لفظی واضگری اور تک بندی ہے فسانہ اجائب کا قصہ شہزادہ جان عالم اور شہزادی انجم آرہ سے جڑا ہے لیکن اس سے جڑے دو اور کردار بھی اہم ہیں یہ ہیں وزیر زادہ اور ملک مہر نگار جان عالم کو اپنے توتے سے انجم آرہ کے خسن و جمال کا واقعہ معلوم ہوتا ہے وہ اس سے ملنے کے لیے اپنے دوست اور وزیر کے بیٹے کے ساتھ نکل پڑتا ہے بیٹ جنگل میں دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اور جان عالم سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتا ہے راستے میں وہ ایک ایسے جادو گرنی کی گرفت میں آ جاتا ہے جو اسے قید کر لیتی ہے لیکن کچھ دنوں بعد وہ اس کے چنگل سے چھوٹ کر بھاگ جاتا ہے پھر وہ پھر اس کی ملاقات ملک مہر نگار سے ہوتی ہے جو اس سے محبت کرنے لگتی ہے لیکن جب اسے سارے واقعے کی خبر ہوتی ہے تو وہ بخوشی جان عالم کو انجم آرہ کے شہر کو روانہ ہونے کی اجازت دے دیتی ہے روانہ ہونے سے پہلے مہر نگار کے والد اسے کچھ منتر سکھاتے ہیں جو مصیبت سے بچنے کے لیے تھے جان عالم جب انجم آرہ کے شہر میں پہنچا تو اسے خبر ہوئی کہ شہزادی کو کسی جادو گرنے اغوا کر لیا ہے اس نے انجم آرہ کو جادو گرنی کے فتنے سے آزاد کیا اور اس کے محل میں واپس لے آیا پھر دونوں کے شادی ہو جاتی ہے کچھ دن ساتھ گزارنے کے بعد جان عالم واپسی کا ارادہ کرتا ہے انجم آرہ بھی اس کے ساتھ ہو لیتی ہے راستے میں ملک مہر نگار کا شہر آتا ہے دونوں وہاں بھی قیام کرتے ہیں جان عالم کے شادی مہر نگار سے بھی ہو جاتی ہے پھر وہ دونوں کو لے کر اپنے شہر کے لیے نکل پڑتا ہے نکلتے وقت مہر نگار کے والد نے شہزادے کو ایک اور دعا بتائی جسے پڑھ کر آدمی اپنی جان ایک بدن سے دوسرے بدن میں ڈال سکتا تھا راستے میں جان عالم کی ملاقات بچھڑے ہوئے وزیرزادے سے ہوتی ہیں وزیرزادے کی نیت خراب ہو جاتی ہے وہ انجم آرہ کو خاصل کرنے کی ترکیب ڈھونڈنے لگتا ہے وہ شہزادے سے وہ خاص دعا بھی سیکھ لیتا ہے اور دھوکہ دے کر شہزادے کی جان بندر کی جان میں اور اپنی جان شہزادے کی جان میں داخل کر دیتا ہے اور خود شہزادہ بن کر انجم آرہ کے پاس پہنچتا ہے لیکن مہر نگار اس راز کو سمجھ جاتی ہے وزیرزادے اور مہر نگار دونوں کو اس بندر کی تلاش رہتی ہے جس میں جان عالم کی جان تھی وزیرزادہ اس کو مارنا چاہتا ہے اور مہر نگار اسے بچانا چاہتی ہے ایک روز ایک سوداگر اس بندر کو لے کر ان کے خیمے میں آتا ہے مہر نگار ایک توتہ کو مار کر بندر کے سامنے رکھ دیتی ہے شہزادے کی جان بندر سے نکل کر توتے میں داخل ہو جاتی ہے دوسری طرف وزیرزادہ کو اپنی جان مری ہوئی بکری میں داخل کرنے کے لیے رازی کر لیتی ہے اس درمیان شہزادہ توتے سے نکل کر اپنی جان وزیرزادے کے بدن میں داخل کر لیتا ہے جو دراصل خود اس کا اپنا بدن تھا بکری کے بچے کو مار کر وزیرزادے کا کام تمام کر دیا جاتا ہے اور اسے اس کی دغابازی کی سزا مل جاتی ہے ان واقعات کے بعد سب آگے کی سفر پر نکلتے ہیں لیکن مصیبت ابھی ختم نہیں ہوتی ہے ان کا ناؤ سمندر طوفان میں فنس جاتا ہے پھر تینوں الگ الگ ہو جاتا ہے ایک تختی کے سارے جان عالم سمندر کنارے آ جاتا ہے مہر نگار کو ایک بادشاہ جہاز میں بچا لیتا ہے جبکہ انجمارہ کو ایک دیو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے جان عالم ایک اور دیو کی مدد سے اسے آزاد کراتا ہے اور دونوں توتہ بن کر اڑ جاتے ہیں پھر انہیں ایک اور توتے سے مہر نگار کی خبر ملتی ہے دونوں اپنے اپنے اصلی روپ میں مہر نگار کے پاس پہنچتے ہیں اور سب جان عالم کے وطن واپس آ جاتے ہیں جان عالم کو بادشاہت مل جاتی ہے اور یہ داستان ختم ہوتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا داستان فسانہِ آجائب کی اہمیت اس کے واقعات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی زبان اور بیان کی وجہ سے ہے ہر دور کا عدب اپنے اصری رجحانات و ملانات کا اکاس ہوتا ہے اس کے آئینے میں اس وقت کے میعارِ اقدار اور افکار کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے سرور نے جب نصر نگارے کے میدان میں قدم رکھا اس وقت ملک میں فارسی زبان کا زور تھا مراسلات کے علاوہ کتابے بھی فارسی میں ہی لکھ جاتی تھی اردو حلقوں میں بھی ایسی زبان کی زیادہ قدردانی ہوتی تھی جس میں عربی اور فارسی کے زیادہ الفاظ استعمال کیا جاتے تھے اور نصر میں شاعری کے کمالات دکھانے کی کوشش کی جاتی تھی مسجہ یعنی سجیہوی مفرس یعنی فارسی زدہ امرددف یعنی تکبندی والی نصر لکھنے کا رجحان عام تھا فسانِ عجائب کا اسلوب بھی رنگین اور عبارت پر تکلف اور مرسہ ہے لیکن اس وقت کی زبان لیکن اس کی زبان کا دوسرا حصہ بھی ہے جو آسان اور عام فہم ہے کسی چیز کو تفصیل میں پیش کرنے میں مسجہ اور مقفع عبارتوں سے کام لیا گیا ہے جبکہ واقعات کو آگے بڑھانے میں عام فہم زبان استعمال کی گئی ہے یہ داستان چونکہ باغ و بہار کی سادہ نصر کے رد عمل کے طور پر لکھی گئی تھی اس لیے شروعات میں شعوری طور پر رنگین زبان کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ جیسے جیسے واقعہ آگے بڑھتا جاتا ہے زبان صاف اور رمہ ہوتی جاتی ہے اس کی زبان باغ و بہار سے بھلے ہی الگ ہو لیکن دونوں کا پس منظر ایک جیسا ہے شمالِ ہند کی وہ تحزیب جس سے گنگا جمنی تحزیب کہا جاتا ہے اس داستان میں زندہ نظر آتی ہے مولوی اور پیر کے ساتھ یہاں جوگی اور مہاتمہ بھی نظر آتے ہیں دعاوں کے ساتھ جادو منطر کا زور بھی چلتا ہے منظر کا حنوان جی کہہ کر بھی خطاب کیا گیا ہے کلنگ ابو شعب اور پنرجنم جیسے عقیدوں کا ذکر بھی یہاں ملتا ہے یہ داستان اپنے اہد کے تحزیبی متعلق کے نقطہ نظر سے بھی اہم ہے